اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام سیاسی کفشپ کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے گیارہ مہی دوزار چوبیس ہفتے کا دن ہے اور کیا الیکٹرک کے بلو اچھا سب سے پہلے تو ازاد کشمیر کے احتجاج کی حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میس سینڈل ہوا ہے جس کسی نے بھی کیا ہے سوچنا پڑے گا کیا اس ملک میں اب یہی رہ گیا پولس ٹیڈ بنانا رہ گیا یعنی جو پاکستان کے اندر ہو رہا تھا وہ اب کشمیر کے اندر دورانے ہیں کے الیکٹرک کے بلو میں موسپل ٹیکس کی وصولی رکنے کے حکم امترائی میں توصیح ہو گئی ہے سرطا آج گل نے کیوں اور دسترامہ تھا ایک اور سے رجوع کیوں کیا صدر محمد قومی ساملی کا جلاس تیرہ مہی کو طلب کر لیا کیا دی کی سیاسی باتشیت پر پہنڈی سے مطالق جیر گلز کی شک دو سو پینسٹر کے خلاف درخواست پر سمات الیکشن ایٹ کی شک دو سو پندرہ قوائن کے آرٹیکل سترہ دو کے برخلاف قرار دینے کی ترخواست پر سمات اور اس دائشت دائشت کردی دالت میں کیا کچھ ہوا پہلے تو کشمیر پہ ابھی آپ پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آنسو گیس لوگوں کے گھروں میں شیل پھر لوگ باہر جو احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں پولس کا خود دھیان رکھ رہے ہیں لوگ یعنی وہ نہیں ہاتھ اٹھانا چاہتے اور نہ یہ اٹھانا چاہیے یعنی یہ حالات ہے اس طرح کے لے کر جا رہے ہیں کہ پولس گروپانے تک آگئی ہے کس بنیاد پر آگئی ہے پولس ٹیٹ آپ نے دیکھی پاکستان کی اندر پنجاب کی اندر بنتے ہیں اسلام آباد کی اندر بنتے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مادر پیدر ازادی ہے جس طرح زیادتی کی جس طرح ظلم کیا ایک تاریخ رکم کی ہے اور اس میں قصور وار کوئن ہے ہماری عدالتیں بھی وہ ریلیو نہ دے سکیں مدال کے دور پر آپ ایک پرپچے سے گرفتار کرنا زمانہ تو ہو جانا دوسرے میں پکڑ لینا نکاہ پہنانا کس لیے بھئی بخترپاند گاڑی میں لے کے جانا ہاتھوں پہ ہتھ کریاں باننا تشدد کرنا زلیل کرنا خاندان کو زلیل کرنا یہ سارا کچھ تو آپ دیکھتے رہے ہیں کسی نے آج تک کسی نے اس کی انکوائری کی کوئی یہ تو انکوائری کر رہے ہیں یہ سارا جو کچھ ہوتا رہا ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پکڑ کے ویسے ہی آپ نے زیادتیاں کی ہیں عمران ریاض کے کیس کا آج بیک گراؤنڈ پہ لکھلا ہے سارا کچھ اور عمران ریاض کے کیس میں ایک بات میں آپ کو بتانا بار بار بھول جاتا ہوں عمران ریاض کو یہی کہا جاتا تھا کہ جس وقت ہمارا چیپ جسز آئے گا تمہیں رہا کر دیں گے وہ ایک لدہ بات ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں تو مجھے کہا کہا کرتے تھے جب میں پاکستان میں تھا جب میں پاکستان آیا تھا نو مہی کے بعد تو کہتے تھے کہ عمران خان پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو عمران ریاض باہر آ جائے گا یہ بھی بات صحیح ہے کہ پانچ اگست کے بعد گرفتاری کے بعد جب عمران ریاض کو باہر نکالا اور جو زیادتی کی جو ظلم کیا وہ سامنے ہیں نام اتنے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اب آپ کو لے جاتا ہے کشمیر کی طرف ازاد کشمیر میں جو زیادتی ہو رہی ہے فرنٹیر کاسٹریں بلے گی اور یہ سارے جو فورسز لگائے ہوئی ہیں وہاں کس لئے ہیں کیا مقصد ہے ان کا جائز مطالبہ تھا مطالبہ دیکھیں سنیں دیکھیں لیکن ایسے حالات ہم نے بڑے نازک دور میں آپ چل رہے ہیں کل کیا ہوگا کل آواز اٹھے گی اب ہمیں متحدہ میں جواز آئے گی اب انڈیا میں کیا رہا گا انڈیا کے کشمیر میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں پر یہی آئے گا کہ برابری کے صدا میں پاکستان میں کشمیر پار ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا ان کو کون سنے گا ان کو فاقی حکومت تو ٹوٹل فیل ہی ہو رہا ہے یعنی نا آپ ایک افصل تو بدل نہیں سکتے ہیں اور بڑی زبردہ سباد آپ کے سامنے رکھوں بتانے کو بڑا کچھ بتا رہے ہیں اب یہ ای سی ال کی نام سے نام نکالنا ہو نا تو ایک کمیٹی ہے کمیٹی وزیر آدم نے اپنی سربرائیویاں بنا لی ہے وزارت داخلہ وزیر داخلہ اس میں ہے ہی نہیں وہ صرف نکوی نہیں ہے اس کے مطلب کیا ہے کہ اپنے نام نکال نہیں ہے اسی حال میں سے وہ اگر کوئی بہت سے نکوی ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی آواز سنی جائے گی اسٹیبلشمنٹ تک چیزیں جائیں گی اور کمیٹی بیٹھ گئے ویسے تو آپ کو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور وہاں ایجنسٹی کو لوگ کوئی چیز تو سامنے آ جائے گی لیکن یہ سارا جو کچھ ہو رہا یہ زیادتی ہے یہ سارے انظام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں آگے چلنا ہے اور تو آگے جائیں گے دولات صحیح ہوں گے نا وگر یہ تو نہیں چل سکے گا اب تیرہ مئی کوئی اجلاس ہے اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے کشمیر میں زیادتی ہیں اور ہاں ایک بات میں اور بتا دوں اس سے پہلے آپ کا میں اس سے جانے سے پہلے میں نے بہت پہلے خبر آپ کو دی تھی کہ کئی لوگ تو انگلنڈ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں کئی پولس کی وردیوں میں گھس بیٹھے ہیں ایسے ان کا پروجیکٹ کوئی نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو احتجاز کے نام نکلیں گے اور وہ تشدد کی سیاست کریں گے وہ دوبارہ کوئی نو مئی بنانا چاہتے ہیں کوئی کیس نہیں مرانا تو ایفیڈنس کٹھی کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارگوان جتنے بھی کسی تشدد میں بند نکلی ہے گا آپ آپ کا کوئی کام نہیں ہے تشدد کرنا ہاتھ ہمیں ڈنڈے اٹھانا آپ لوگ وہ نہیں ہیں پرامن لوگ ہیں آپ کے لیڈر نے پرامن جدوجہد کیا آپ کو بھی یہ کرنا ہے اور یہ جو سننے میں باتیں آ رہی ہیں اور یہ بہت سے دوستوں نے مجھے انگلی میں بیٹھے وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ بقاعدہ پلانٹیڈ لوگ ہیں اور یہ انٹریشنل ایجنسز کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں کہ اور ہم تو انڈیا کے تو راو کے لوگ تو پکڑ نہ سکے لیکن یہ لوگ آگر گس بیٹھی ہیں اور یہ آگے لے کے چیزیں کو جائیں گے اور خطرناک خط تک لے کے جائیں گے اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے بچنا کیسے ہے ہم کیسے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں یہ نہ ہو اور اعتجاج ہونا ہے اعتجاج جاری رہنا ہے اور اعتجاج جاری رہے گا آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے میں آپ اعتجاج کی ایک شکل ضرور دیکھیں گے لیکن یہ ہمیں آس پاس دائیں بائیں ہمیں دیکھنا ہے کہ آج جیسے نو مہین کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے ٹوٹل پاکستان تحریک انساب پر ڈالنے کوشش کی جاری ہے وہ تو ایویڈنس اتنی نہیں ہے تو یہ نہ ہو جائے کہ ایویڈنس آپ کسی اور شکل میں کٹھی کر دیں چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انساب پر پابندی لگائی جائے آرٹیکل سترہ دو کے حوالے سے اور میں خوشکبر ہی آپ کو دے دوں میں انشاءاللہ آرٹیکل سترہ دو کے حوالے سے پہلے بینگرونڈ پر سترہ دو آرٹیکل چل رہا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ بزادہ چلوں کہ پارٹی پر بین اگر لگانا ہے تو پارٹی سمولین سے پارٹی بین نہیں ہوتی ہے پارٹی بین لگانا ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے کیا ہوگا پہلے سیاسی جماعت کو آپ ڈکلیر کریں گے کہ ملکی سالمیت کے خلاف یہ کام کرنے والی سیاسی جماعت ہے تو اس کے لیے ایویڈنس کٹھی کر کے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ دوبارہ کیا جائے گا اور چیزیں سامنے لائیں گی تو اس لیے بچنا ہے آپ کو اور صدر مملکت نے جو اجلاس تیرہ مہی کو بلایا ہے چار مہی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آئین کے آرٹیکل چوون ایک کے تحت بلایا اور یہ سولویں قومی سیمیلی کا پانچوائی جلاس ہوگا اس جلاس میں آپ سب لوگوں کو آگے جانا ہے آپ پہنچنا ہے پارلیمنٹ ایویڈن کو آواز اٹھانی ہے عمران خنصب جو زیادتی ہو رہی ہیں فالس فلیگ کے حوالے سے جو اگلے تیاری ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری آواز اٹھانی ہے اگلی بات آپ کو لے کرتا ہے زرتاج گل نے حج کی ادائیگی کے لیے ای سی ایسی ایسی نام نکالنے کے لیے اسلام بات آئی کورٹ سے رجوع کر لی ہے تارک محمود جانگیری نے ترخواست پر سماعت کا تری سیکرین داخلہ کو نوٹی چاری کرتے ہیں جواب طلب کر لی ہے سینی افسر کو دالت کے لیے مقرد کریں مجاز افسر ریکارڈ کے ساتھ آئندہ سماعت پار پیش اور کیس کے حقائق سے واقف ہو وکیل کے مطابق پٹیشنر جو ہے لاوہ احتجاج پر مقدم مقدمہ درج ہیں قانون کا سامنا کر رہی ہیں کسی بھی کیسے مفروض جا اشتہاری نہیں ہے زبانت حاصل کر رکھی ہے زرتاج یہ سب پٹیشنر کے وکیل بتا رہے ہیں حج پر جانا چاہتی ہے ترخواست کا جلد فیصلہ کیا جائے ان کا نام ای سی ایل نو فلائلس یا پی این ایل میں شامل ہے ان پر سفری پندیوں کا اطلاقی کوئی قانونی یا اخلاقی وجہ نہیں ہے سیکرٹری داخلہ کو تیرہ مارچ کو پی این ایل سے نکالنے کی ترخواست اس کا جواب نہیں دیا گیا کچھ ماہ بعد نو مئی کیس میں اس میں مختلف اقزامات کے تحت جو ہے وہ زرتاج گل کا نام جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں ای سی ایل میں ڈال دیا ہے اس میں میں نے کچھ چیزیں بھیج دیئے ہیں مختوم شابودی نے مجھ سے مانگا تھا عمران ریاض کو میں نے مختلف کیس لا کے حالے سے میں نے صدیق جان کو بجوا دیا ہے کہ ای سی ایل میں میں نے بڑی مینہ سے ایک نوٹ تیار کیا وہ میں سامنے لے ہیں فرش ہزادی کے کیس میں میں ان کے بچوں کو نام میں نکالنے کے لیے ان کے ہزبنڈ کو نام میں نکالنے کے لیے آگے میں آ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی نکل آیا جیل میں کہہ دی کی صرف باتچیت پر پابندی سے متعلق رہول کی شیخ دو سو پینسٹر کے خلاف ترخواست پر سمات ہوئی اور تحریر حکونہ وانجاری کر دیا ایڈوکٹ جنرل سے ترخواست کے ناقابل سمات ہونے کا اعتراض اٹھایا کہ ایڈا جیل میں یہ ترخواست لاہور آئی کڑ کے دارہ اختیار میں آتی جبکہ عدالتی معاملہ محمد زینب جنگا کے مطابق اسلامباد کے عدیوں کو ایڈا جیل میں رکھا ہوا ہے عدالتی معاملہ کے اسلامباد کے عدالتوں کے جانے بیجے گئے کہ اسلامباد کے عدالتوں کے کسٹری میں ہوتے ہیں عدالتی معاملہ کے مطابق ایڈا جیل کا اسلامباد سے باہر ہونا اسلامباد آئے گل کو دارہ اختیار ختم نہیں کرتا اور گزارشتہ پر وقت مانگایا اور کیس کو سترہ وی کو دوبارہ سمات ہوگی اب آتے ہیں اگلے اور بہت ہی اہمی شبت تین صفحوں کا فیصلہ بیگراؤنڈ پر یہ چل رہا ہے جس میں میں نے آرٹیکل سیکشن دو سو پندرہ کو میں نے چیلنج کیا سیکشن دو سو پندرہ جو ہے وہ آرٹیکل سترہ دو سے خلاف ہے کیا ہے کہ اس پارٹی کا سمبل لینا پارٹی کو بین کرنا ہے تو پارٹی کو بین تو نہیں ہو سکتی نہیں اس بنیاد کے اوپر کہ آپ سمبل لے لیں اور جس سے چیز سے ہمیر فاروق صاحب کے بعد لاہور آئی کورڈ میں لارجر بینچ میں یہاں بن نہیں رہا بار بار درخواستے دیج بیٹھا ہوں میں بار بار ذکر کر بیٹھا ہوں اسلامباد آئی کورڈ جانے میرے پاس اور کوئی ریمیڈی تھی نہیں اس لئے اسلامباد آئی کورڈ لے گئے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو دکھائیں اور صرف خالی سیکشن دوستو پدرہ میں کیا کہا گیا ہے کہ سرٹیفیکیٹ نہیں دیا اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ شوکت جاری کریں شوکت پارٹی کو بین کر دیں گے سمبل لے لیں گیا اب سمبل لینا جو ہے سیکشن ایک سو چار کے تحت اور رول نائنٹی فور کے تحت جو ہے وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جائے پولیٹیکل پارٹی نہ سمبل لے نہ الیکشن لڑ سکتی ہے اور نہ مخصوص نیستیں لے سکتی ہے یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو ساری سامنے رکھی گئی ہے اور اس کو یہ ساری آئینی انٹرپٹیشن جو ہے یہ اسلامباد آئی کورڈ کے سامنے موجود ہیں وفاقی اور صوبائی تمام حکومتوں کو الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انتعاور سنی تحاد کانسل کو نوٹیس جاری کر دی ہیں ایٹوری جنرل ایڈوکٹ جنرل اسلامباد کو بھی 21 مئی کے لیے فاروق نے تین صفحے کا تحریر حکومت جاری کرتا ہوئے اور بری جو ڈیٹیلیں میں نے ساری بتائیں ہیں عدالت کے سامنے عدالتیں اپنے آرڈر کے اندر وہ ساری لکھی گئی ہیں اور سیاسی جماعت انتخابی جاری نہ کرنا بین لگانے کے مترادف ہے جو کہ صرف آئین کی شکصترہ دو کے ساتھ سیاسی جماعت پر صرف پاکستان کی سالمی خود مختیاری پر بین لگایا جا سکتا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں امید ہے اکیس مہی کو ادا یہ پاکستان طریقہ انصاب بھی سونی طاعت کانسل کی الیکشن کوئشن بھی آئے میں نے زیادہ لٹکارنے نہیں میں نے ایک دن میں یہ کیس بحث کر کے ختم کرنے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات